محطرم ناظرین کرام پچھلی نشست کے اندر آپ کے سامنے قطف السمر جو کی عقیدے کی کتاب ہے علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کن نوجی رحمت اللہ علیہ کی اس کے تعلق سے کچھ تعریفی کلمات پیش کیے گئے اور آخری بات جو ہم بیان کر رہے تھے سیخ حمد ابن عطیق کے رسالے کے تعلق سے جو انہوں نے علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا اور ان کی بعض کتابوں میں بطور خاص جو آپ نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے اس کے اندر متقلمین سے متاثر ہو کر کے اسمہ اور صفات اور عقیدے کے باب میں کچھ خامیاں نکل کر دی تھی جس پر سیخ حمد ابن عطیق نے آپ پر تنبیہ کی ہے اور آپ کو کچھ مشوروں سے نوازہ ہے یہ بات یاد رہے کہ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ شروع ایام میں بعض متقلمین اور صوفیہ سے متاثر ہو کر کے عقائد کے باب میں کچھ تعویلیں کی ہیں لیکن جب آپ حجاز گئے اور وہاں کے علماء اہل سنت سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ آپ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ اللہ ابن قیم اور دیگر علماء محققین کی کتابوں سے باخبر ہوئے بطور خاص عقیدہ اور منحج پر انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کتابوں سے تو پھر اس کے بعد آپ نے بہت ساری چیزوں سے رجوع کیا اور آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو تعویلیں آپ کی ہاں پائی جاتی تھی اور یہ جو کتاب قطف سمر فی عقیدت اہلی الاسر آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا یہ اسی خالص منحج پر مستمیل ہے جو آپ نے اپنی آخری زندگی میں تعلیف کی ہے ابھی آپ کے سامنے حمد ابن عطیق رحم اللہ کا وہ رسالہ جو انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے حمد ابن عطیق رحم اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہنا کہ ذات باری تعالی مکان سے پاک ہے تو ایسی بات سلف نے کبھی نہیں کہی ہے اور نہ تو اس بات میں اور نہ ہی انکار میں یہ باتیں کہیں ہیں یہ متقلمین کی عبارت ہے کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے وہ کسی مکان میں نہیں ہے تو ایسی باتیں کہیں حدیث میں یا قرآن میں یا اقوال صحابہ میں اقوال طابعین میں محدثین کرام کی عبارتوں میں ایسا کہیں نہیں ملے گا اس طرح کی باتیں متقلمین نے بعد میں ذکر کی ہیں اور ان کی عبارتوں سے لوگوں نے نقل کرنا سرو کر دیا ان سے متاثر ہو کر گئے چنانچہ حمد ابن عطیق آگے کہتے ہیں کہ جس سے مقصد ان کا علوہ باری تعالی کا انکار ہے کیونکہ لفظ مکان کے اندر اجمال ہے جو حق اور باطل دونوں کو محتمل ہے جس طرح کی جہت اور علوہ کا لفظ ہے اس پر تفصیلی کلام ان کی طرف رجوع آپ کر سکتے ہیں انہیں نقل کر کے ہم خط کو طول نہیں دینا چاہتے اس بات میں اختصار کے ساتھ ہم کتاب و سنت کی روشنے میں وہی کہیں گے جس طرح امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کو انہی صفات سے متصف کیا جائے جن سے اس نے خود اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جن سے اس کے رسول نے متصف کیا ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے تجاوز بالکل نہیں کیا جائے گا یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا کلام ہے اسی طرح آپ نے جو کچھ قرآن کریم کی اس آیت کے تعلق سے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سم مستویل السمائی کی پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا کہا گیا کہ زمین کی پیدائش آسمان پر مقدم ہے اور اس کا وجود متأخر ہے آیل علم کی ایک جماعت نے اسے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہتر جمع تطبیق ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور سور حامیم سجدہ کے اندر یہ جواب دیا گیا خلق سے مراد ایجاد ہے تکوین مراد نہیں ہے اور سور حامیم سجدہ کے اندر یہ جواب دیا گیا کہ خلق سے مراد ایجاد and تکوین ہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر سے عبارت ہے یعنی یہاں خلق سے ایجاد اور تکوین ہی مراد نہیں ہے بلکہ یہ تقدیر سے عبارت ہے اور قضاء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی پیدائش کے بعد زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور مسہور جواب یہ ہے کہ اس نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پھر اس کے بعد صرف زمین کو ہموار کیا جبکہ پہلا جواب زیادہ بہتر ہے اس طرح اس میں ایک طرح کا تعارض نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے بسملہ اور رحمت پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ رحمت سے مراد خیر کا ارادہ کرنا اور اہل خیر کے ساتھ احسان کرنا ہے اور کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مستحق کے سزا ہو اسے سزا نہ دینا اور خیر و احسان کرنا اسے شخص کے ساتھ جو اس کا مستحق نہ ہو اس طرح پہلے قول کی بنیاد پر صفت ہے اور دوسرے قول کی بنیاد پر صفت فعل ہے انتہا اور یہی بعض اہلِ بیداد کی معروف تعویل ہے جو صفات کو ارادہ کے معنی میں لیتے ہیں اس کے حقیقی معنی و مفہوم سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بہنی طور کی کہتے ہیں کہ رحمت اور رکت قلب کو اللہ کی طرف منصوب کرنا مناسب نہیں ہے اس کے جواب میں اہلِ سنت نے کہا کہ یہ تو مخلوق کی رحمت ہے جبکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی ذات کے لائق ہے جس کی قیفیت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ارادے سے بھی وہی چیز لازم آتی ہے جو رحمت کے اندر لازم آتی ہے کیونکہ ارادہ بھی ملانِ قلب کو کہتے ہیں اللہ یہ کہ آپ ایسا ارادہ ثابت کریں جو اللہ کی ذات کے لائق ہو اور یہ تو تمام صفات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کی تعویل کریں جو باطل ہے منکرینِ صفات کی بڑی مصیبت یہی ہے کہ انہوں نے صفات باری تعالیٰ کو اسی مفہوم میں سمجھا جو مخلوق کے لائق ہے اسی لئے انہوں نے انکار کی راہ پنائی اور اس کے لئے تعویلات کا سہارا لیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے تسبیح بیان کی اور آخر میں انکار کر دیا جبکہ اہل سنت والجماعت تمام صفات کو اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اسی طریقے پر جیسا کہ اس کی ذات اور جاہو جلال کے لائق ہے اور مخلوق کی تسبیح سے انکار کرتے ہیں اس طریقے تسبیح اور تعطیل دونوں سے محفوظ ہیں اسی طرح آپ نے اپنی تفسیر کے اندر بعض آیات کو مجاز اور اس کی قسموں پر محمول کیا ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ کلام کی تقسیم حقیقت اور مجاز کی طرف قرون مفضلہ کے بعد کی پیداوار ہے اس پر نہ تو اللہ کا کوئی کلام ہے اور نہ ہی اس کے رسول کا اسی طرح اس پر نہ تو صحابہ کا کوئی کول ہے اور نہ ہی تابعین کا ہاں بعض اہل لوگا نے آیات پر کلام کیا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک لوگت ہے یعنی یہ ضرورت بھی جائز ہے انہوں نے اس نئی اسطلاح کو مراد نہیں لیا ہے بطور خاص جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجاز کا انکار کر سکتے ہیں پھر آیات کو اس طرح مجاز پر کیسے محمول کر سکتے ہیں صحیح اللہ علیہ وسلم نے تیمیہ رحمہ اللہ نے الیمان الکبیر کے اندر اس پر کافی شافی کلام کیا ہے اور ان تمام آیتوں کا ذکر کیا ہے جن سے ایسے دلال کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیا ہے اگر ایک انصاف پسند شخص اس کا مطالعہ کرے تو ضرور سچائی تک پہنچے گا معنی پر سب سے زیادہ گہرائی سے کلام اللہ مازمکشری رحمہ اللہ نے کیا ہے اور اس تعلق سے آپ کی تفسیر میں امدہ کلام ہے لیکن چونکہ آپ اعتزال اور نفی صفات میں معروف ہیں تعویلات میں تخلف تک سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کے پاس ایسے باطل اقائد ہیں جن کی صلف نے مضمت کیا اور اسی غلطیاں ہیں جنہیں صرف خواس اہل سنت ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی کتاب جو کی الکشاف کے نام سے مشہور ہے اس پر جو حاسیہ چڑھایا گیا ہے اس کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ حاسیہ کے اندر ان تمام تعویلات کو اور ان کے ان تمام غلطے افکار اور اقائد کو واضح کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ لغت کے باب میں معانی کے باب میں یہ کتاب بہت ہی منفرد ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کلام پر اعتماد کرنا ایک محقق کے لئے مناسب نہیں ہے بطور خاص جب معاملہ اللہ کی معارفت اور اس کی توحید سے متعلق ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ اور آپ کے ہمعصر علماء بلکہ آپ کے بہت 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 کے لوگ بھی اس طرح کے امور پر کلام نہیں کرتے ہیں اسی طرح متاخرین محققین علماء نے بھی اس طرح کا کلام اپنی کتابوں کا حصہ نہیں بنایا ہے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ان لوگوں نے انہی کلام کو جگہ دی ہے جو صلف سوالحین سے معصور ہے اور انہی سے فوائد اور احکام کا استمباد کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاہدین کے نقصے قدم پر چلنے کی توفیق دے اور اہل سنت والجماع کے زمرے میں ہمارا حشر کرے میری طرف سے یہ جرات محض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی ہے اس امید پر کہ شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو ایک ایسے وقت میں جبکہ علم نافع کا فقدان ہے مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا پھر جب میں نے آپ کی سوانے پڑھی تو اس میں آپ کی بعض تصنیفات کا ذکر دیکھا اور میں چونکہ ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کتابوں کی قلت ہے بنا بری گزارش ہے کہ درج زیل کتابیں آپ ضرور مرحمت فرمائیں گے ہمیں ان کتابوں کی سخت ضرورت ہے سو انہیں بھیج کر اندر اللہ معجور ہوں اور آپ ان کتابوں کو برادرم احمد بن عیسیٰ کی بدست بھیج سکتے ہیں جو مکہ میں سکونت پذیر ہیں اور ساتھ ہی اپنے حوال و قوائف بھی کلم بند کیجئے گا ممکن ہے اس علم کو کوئی حاصل کرے اور اسے یاد کر لے جو آپ کے لئے دنیا آخرت ہر جگہ شرف و فضلت اور عجر و ثواب کا باعث بنے گا آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں ستر کی عمر کو پہنچ چکا ہوں کبھی بھی موت کا حملہ ہو سکتا ہے میرے پاس آٹھ بچے ہیں جن میں سے تین علم حاصل کر رہے ہیں ان میں بڑے کا نام سعاد ہے اس کے بعد عبدالعزیز پھر عبداللطیف مجھے امید ہے کہ یہ سب آپ کی کتابوں کے اہل ہیں جو ان پر فخر کریں گے اور انہیں یاد کریں گے باقی بچے ابھی چھوٹے ہیں ان میں سے کچھ ابھی مکتب میں پڑھ رہے ہیں آخر میں دعا کرتا ہوں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلا اللہ وبرکہ علی نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وسلم محترم ناظرین کرام سیخ حمد بن عطیق رحمہ اللہ کا رسالہ یہاں پر ختم ہوا جسے آپ نے اللہ منعواب صدیق حسن خان فپالی کنو جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا جس کے اندر آپ نے کچھ اہم مشورے دیئے اور آپ نے کچھ کتابوں کا مطالبہ کیا خاطر سے آپ کی تفسیر جو انہوں نے پڑھی اور اس کے اندر عقدی اور فکری ناہیے سے اتقادی ناہیے سے کچھ ملاحظات انہوں نے دیکھا تو اس پر جو ہے بہترین تنبی اور مشورہ دیا اور اس کے بعد اس رسالے کو آپ کے پاس بھیجا کچھ کتابوں کا بھی آپ نے گزارش کیا آپ سے اور مطالبہ کیا اب اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ اللہ منعواب صدیق حسن خان فپالی کے تعلق سے بعض علماء کے اقوال پیش کریں گے جن کی روشنی میں آپ کا علمی مقام واضح ہوگا چنانچہ شیخ عبد الرزاق بیطار کہتے ہیں آپ علوم کے خزینہ تھے اللہ منعواب صدیق حسن خان فپالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ علوم کا خزینہ تھے منطوق و مفہوم میں آپ ماہر تھے علوم کی اشاہات میں معروف تھے آپ خود کو ایک عام انسان کی طرح سمجھتے تھے اور اللہ کی خاطر ہر ایک سے توازوں کے ساتھ پیش آتے تھے دنیا کی رنگینیوں سے دور رہتے آپ کی صرف ایک ہی فکر تھی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں سنت رسول کا احیاء کیا جائے چنانچہ اپنے دور میں آپ نے کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور تعلیف و تصنیب جس بڑے پہمانے پہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے ماضی قریب کے اندر آپ کتابیں خود لکھتے تھے پڑھاتے تھے حدیث پر تفسیر پر عقیدے پہ بلکہ دین کے تمام علوم پر لکھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے اور سب سے بڑی بات جو اس زمانے میں کمی تھی کتابوں کو سائے بھی کرتے تھے ہندوستان کے اندر بھی مختلف جگہوں سے اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی اور ممالک سے بھی چاہے وہ بیروت لبنان ہو یا قاہرہ ہو یا بغداد عراق ہو جہاں جہاں چھاپا کھانے پائے جاتے تھے اس زمانے میں وہاں سے کتابوں کو سائے کرواتے تھے یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے آپ ہندوستان میں اپنے زمانے کے سید العلماء تھے زمانے کے تمام علوم و فنون میں ماہر تھے جس کا ہر کوئی قائل تھا شیخ محمد منیر دمسکی رحم اللہ کہتے ہیں آپ محیو سننہ اور کامِ بیداد تھے فخرِ بھوپال اور نابغِ روزگار تھے یہ عبارت سید صدی خسن خان کنو جی اختر جمال لقمان صفحہ اٹھانوے میں موجود ہے آپ کی معاصر سید عبدالحی حسنی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علامہ وقت قرآن و حدیث کے ترجمان علومِ عربیہ کا احیاء کرنے والے اور بلانِ ہند کے بدرِ منیر تھے علمی آثار آپ نے تقریباً دو سو تیس تصنیفات چھوڑی ہیں جن میں عربی اور غیر عربی سب شامل ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں نمبر ایک تفسیر میں جو بہت عظیم کتاب ہے فتح البیان فی مقاسد القرآن اسی طرح نیر المرام فی تفسیر آیات الاحکام نمبر تین لما کھانا وما یکون بین دی ساعة نمبر چار الحتہ فی ذکر الصحاہ الستہ نمبر پانچ الروض البسام من ترجمت بلوغ المرام نمبر چھے فتح العلام شرع بلوغ المرام نمبر ساتھ الانتقاد الرجیح بے شرح الاتقاد صحیح یہ بھی عقیدے میں آپ کی ایک دوسری کتاب ہے نمبر آٹھ عون الباری لحل عدلت البخاری نمبر نو الدین الخالص یہ بھی عقیدے کی کتاب ہے اور مفصل کتاب ہے یہ بڑی تفصیل سے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے عقیدے کے باب میں اور تمام امور کا یہ حاتہ اس کے اندر کر دیا ہے نمبر دس الغنہ بے بشارت الجنہ لہا لسنہ نمبر گیارہ قطف السمر فی عقیدت اہل الاثر یہی وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ نمبر بارہ حصول المأمول من علم الوصول نمبر تیرہ الروض الندیہ شرہ الدرر البرہیہ نمبر چودہ البلغہ فی اصول اللغہ نمبر پندرہ العلم الخفاق فی علم الاشتقاق نمبر سولہ التاج المکلل من جواہر مآثی اتراز الآخر والاول نمبر سترہ ریاض الجنہ فی تراجم اہل سنہ نمبر اٹھارہ افجد العلوم یہ بعض کتابیں جن کا تذکر آپ کے سامنے کیا گیا اس کے علاوہ آپ کے دینی اور علمی کارنامے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے شیخ صدی خسن خان بھوپالی رحم اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں بہت سارے علمی اور دینی کارنامے انجام دیئے ہیں ان میں سے چند کا تذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے تقریر و تحریر حل پہلو سے دعوت دین میں گرہ قدر خدمات آپ نے انجام دیئے ہیں تعلیم و تدریز کا فریضہ بھی آپ نے سر انجام دیا اور طلبہ کو آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے ملک بھوپال سے شادی کرنے کے بعد آپ نے کئی مدارس اور علمی مراکز کی بنیادیں رکھی ہیں کتابوں کی اشاعت کے لیے آپ نے بھوپال کے اندر سری بھوپال کے اندر چار چھاپا کھانے کھولے عمر بالمعروف اور نحر منکر کا فریضہ انجام دیا عقید سلف کی نصر و اشاعت ہی میں آپ کا سارا زور ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ کے دسمن آپ پر وہابی مذہب عام کرنے اور اسے فیلانے کا الزام لگاتے تھے ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے دینی اور نیکی کے کام کیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے حق میں زخیر آخرت بنائے گا آپ کی وفات پروز بدھوار عشاء کے بعد ونیس جماعت الثانی تیرہ سو سات ہجری میں ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے دوسرے دن جمعیرات کو فجر ہی کے بعد گسل دے کر آپ کا جنازہ پڑھایا گیا آپ نے وسیعت کی تھی کہ آپ کو سنت کی مطابق دفن کیا جائے چنانچہ آپ کی وسیعت کو نافذ کیا گیا رحمہ اللہ رحمتن واسیعتن اس مختصر تعروف کے بعد جس کے اندر آپ کی سوانے کو اختصار سے پیس کیا گیا اور ساتھ ہی شیخ خمد بن عطیق کے رسالے کو بھی پیس کیا گیا ان کے خط کو بھی پیس کیا گیا جو انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا آپ پر کچھ ملاحظات کو لکھ کر کے جس کے اندر شیخ خمد بن عطیق نے آپ کو بہترین مشورے دی اور کچھ کتابوں کا مطالبہ کیا اب آپ کے سامنے کتاب قطف السمر فی عقید احل اثر کے بارے میں بیان کریں گے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیس کریں گے چنانچہ مصنف رحم اللہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ہوا کما وصف نفسہ وفو کما یسفہ به خلق وصلاة والسلام علی رسول محمد عبدہ اللہ تبین فی کل شیع رجدہ وصدقہ وعلا آلی وصحبہ اللہ تبین حقہ وبعد میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم وعلا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اسی طرح جیسا کہ اس نے اپنے بارے میں خود بیان کیا ہے اور ان تمام صفات سے بھی بالاتر ہے جو کچھ اس کی مخلوق نے اس کے بارے میں کہا ہے اور دورد و سلام نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے پر جن کی ہدایت اور سچائی ہر چیز میں واضح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو آپ کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اور آپ کے طریقے اور منحج کی پیروی کی جیسا کہ اس کا حق ہے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ جُمْلَةَ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَسُنَّةِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سو جان لے کی من جملہ اصحاب الحدیث و سننہ کا یقیدہ ہے کہ اللہ اس کے فرستوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے جائے وَمِنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسُ وَالْمُقَدَّسَةِ فِي كِتَابِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفُهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکعیف ولا تمثیل ولا تعویل اور ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے کہ ان صفات پر ایمان لائے جائے جن سے اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں اپنی ذات مقدسہ کو متصف کیا ہے اور جن سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متصف کیا ہے بغیر کسی تحریف و تعطیل اور تکعیف کے اور اسی طرح بغیر کسی تمثیل اور تعویل کے فَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سُبْحَانُ وَتَعَالَ بِالْحُسْنَ وَسِفَاتِهِ الْعُلِيَةِ وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُمَا وَصَفَ بِهِ نَبْسُهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا مَوَازِعِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَرْتِلُونَ سِفَاتَهُ بِسِفَاتِ خَلْكِهِ وَلَا يُعَتِّلُونَ هَا لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيعَ لَهُ وَلَا كُفْوَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْكِهِ لَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَسْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّنْ خَلْكِهِ شنانچہ اہل سنت والجماع اللہ کی ذات اس کے اسماع و صفات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جن صفات سے اپنی ذات کو متصف کیا ہے ان میں سے وہ کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کلمات کو ان کی جگہوں سے فیرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اسماع و آیات میں الہاد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اسماع و آیات میں قیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات سے تشبیح دیتے ہیں اور نہ ہی ان صفات کو معتل کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نہ کوئی ہمنام ہے نہ کوئی اس کا برابر ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور اس کی مخلوق پر اسے قیاس نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور وہ جس کی ذات پاک ہے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور مخلوق کے مقابلے بات میں زیادہ سچا اور گفتگو میں زیادہ اچھا ہے وَرُسُلُهُ سَادِقُونَ مُسَدِّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِمَ عَلَىٰ يَعْلَمُونَ وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ کے رسول صادق و مصدوق ہیں برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ پر بہتان باندھ کر ایسی بات کہتے ہیں جو وہ جانتے نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب ترے کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے فَسَبْحَا نَفْسَهُ بِمَا أَمَّا وَصَفَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلْرُسُلْ وَسَلَّمَا عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْسِ وَالْعِبِ وَالْقَلَلِ وَالزَّلَلِ سو اللہ نے اپنی ذات کو پاک کر دیا ان تمام عیوب و نقائص سے جن سے رسولوں کے مخالفین انہیں متصف کرتے تھے اور تمام رسولوں پر سلامتی بھیجی ہے کیونکہ ان کی باتیں ہر قسم کے نقص و عیب اور کمی غلطی سے پاک ہے وَقَدْ جَمَعَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْي وَالْإِذْبَاطِ فَلَعُدُولَ لِهَلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَ اَمَّا جَعَدْ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطُ الَّذِينَ عَنْعِمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالصَّحَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات سے متعلق ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو نفی و اس بات کرتے ہوئے اس نے بزات خود اپنے لئے بیان کیا ہے اور جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں اہل سنت والجمع اس سے ذرا بھی نحراف نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہی سرات مستقیم ہے ان انبیاء صدیقین شہداء اور نیکوکاروں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا ہے آگے مصنف رحم اللہ کہتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَى مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ سُلُسَ الْقُرَانَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ تعالیٰ قُلْوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُ وَنَهَدْ انی صفات میں سے جن سے اللہ نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے وہ صفات بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سور اخلاص کے اندر ذکر کیا ہے وہ سورہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اللہ تعالی بنیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے محترم ناظرین کرام اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدے اور توحید پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھے اور اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیقین آیت فرمائے انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلی نسیست میں آئیں گی تب تک کیلئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ